ٹینڈی کیرول سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نیا فیل پسند ہے کیرول ہاں کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن فیل کو گائے دکھائی جاتی ہے جو کی کیرول کے گھر میں ہوتی ہے ٹینڈی کرتا ہے کہ یہ گائے نیچے نہیں جائے گی اور نیا فیل اس گائے کو نیچے اتار دیتا ہے یا دیکھ کر ٹینڈی چوک جاتا ہے سب لوگ نیا فیل کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور جب نیا فیل جنرنیٹر کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تبیل ایریٹا اور کیرول نئے فیل کو اپنے گھر میں رہنے کو کرتی ہے اور اسی بات کو لے کر ان تینوں کے بیچ میں جھگڑا اسٹارٹ ہو جاتا ہے یا دیکھ کر فیل جس کا نام اب ٹینڈی ہے وہ پریسان ہو جاتا ہے اور فیل کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے منا لیتا ہے اور جب ٹینڈی نئے فیل کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کہیں نیا فیل اپنی بوڈی دکھا کر لڑکیوں کو نہ پٹا لے اسی لیے وہاں بھی ایکسرسائج کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس بارے میں اپنے بول فرینڈ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بوڈی نئے فیل سے اچھی ہے اور بینہ کپڑوں کی ہی وہ نئے فیل کے پاس جاتا ہے اپنی بوڈی دکھانے کے لیے نیا فیل اسے کپڑا پہننے کو کہتا ہے تب ہی وہاں پر ایریٹا آ جاتی ہے جو کی ٹینڈی کو بینہ کپڑوں کے دیکھ کر ہسنے لگتی ہے پینڈی ایک پیپر سے اپنی ایجٹ کو ڈھکتا ہے اور سروندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑ نئے فیل کو کچڑے کی گاڑی چلاتا ہوا دیکھتا ہے جس کے پیچھے اسے میلیسا دکھائی دیتی ہے وہ گستے میں میلیسا سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں نئے فیل سے دور رہے اسے لگ رہا تھا کہ میلیسا اسے نئے فیل کی بچہ سے کہیں چھوڑ نہ دے اسی در سے کہ میلیسا اسے کہیں چھوڑ نہ دے اس سے پہلے ہی ہوا میلیسا کو چھوڑ دیتا ہے میلیسا اس کے موں میں دروازے کو بند کر دیتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے جب نئے فیل ایڈکا کی آئیس مسین کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی گیل اور کیرول نئے فیل کو پٹانے کے لیے گپٹ لے کر آتے ہیں نئے فیل کو کیرول کا گپٹ پسند آتا ہے تو وہ اسے لے لیتا ہے اور نہانے کے لیے چلا جاتا ہے گیل اور ایڈکا کوئی یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں آتی اور ٹینڈی کو بتاتا ہے کہ وہ میلیسا سے الگ ہو گیا رات میں جب یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گیرول سب کو بتاتی ہے کہ نئے فیل کے آنے کی بجہ سے ان کی بہت سی سمجھ جائے حد ہو گئی ہے فیل کی تاریف ٹینڈی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ نئے فیل کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آج سے وہ نئے فیل کے لیے پریسیڈنٹ ٹینڈی ہے اسی چکل میں ٹینڈی کی پریسیڈنٹ کی کوشش بھی چین جاتی ہے سب لوگ نئے فیل کو بھوٹ دیتے ہیں کیرول بھی نئے فیل کو ہی بھوٹ دیتی ہے اور نیا فیل پریسیڈنٹ بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں کود کے پیرمیت پلہاری مانا پر ٹینڈی ابھی بھی رکتا نہیں ہے اور وہ نئے فیل کو بولتا ہے کہ وہ ایک ایسے کھیت میں کام کر رہا ہے جہاں بس اگایا جا سکتا ہے نیا فیل اس کھیت کو دیکھنے کی بات کرتا ہے ٹینڈی بولتا ہے کہ رات بہت ہو گئی ہے میں تمہیں کل دکھاؤں گا اس کھیت کو پر ٹینڈی کے پاس ایسا کوئی کھیت ہوتا نہیں ہے وہ اپنی جھوٹ بات کو ست ثابت کرنے کے لیے رات بھر کھیت میں کام کرتا ہے اور جب ٹینڈی اگلی صبح گھر پہنچتا ہے تو تھوڑ اسے بولتا ہے کہ نیا فیل کل درات ساری لڑکیوں کے ساتھ سویا تھا یا بات سن کر ٹینڈی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کیرول کے پاس جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ تھوڑ نے اسے جھوٹ بولا تھا ولیسہ اسے بتاتی ہے کہ یہ لوگ صرف اس کا بات روم یوچ کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ اس میں کرم پانی آ رہا تھا یا سن کر ٹینڈی ریلیکس ہو جاتا ہے اور نیا فیل کو اپنی کھیت دکھانے کے لیے لے جاتا ہے اور نیا فیل کو اپنی کھیت دکھاتا ہے نیا فیل اس کی تعریف کرتا ہے رات میں نیا فیل اور کیرول انٹیمیٹ ہوتے ہیں کیرول جور جور سے چلا رہی تھی کیرول کے چلانے کی آواز سن کر کسی کو بھی نیند نہیں آتی ٹینڈی تھوڑ کو بولتا ہے کہ وہ نیا فیل کو مار دے گا اگلے دن جب نیا فیل سولر پلٹ کو لگا رہا ہوتا ہے وہی پر ہم ٹینڈی اور تھوڑ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کی جاسوسی کر رہے تھے ٹینڈی نے فیل کو ماننے کے بارے میں سوچ رہے تھے پر ٹینڈ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم اسے مار نہیں سکتے فیل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اسے رگستان میں چھوڑ دیں گے تب ہی ٹھوڑ کو یاد آتا ہے کہ ٹینڈی نے اسے بھی رگستان میں چھوڑ دیا تھا اور وہ اسے مارنا چاہتا تھا ٹینڈی اسے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی سونچتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا نہیں تھا پر خوڑ اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینڈی کیرول کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ سادی سے پہلے کسی کے ساتھ مجھے نہیں کرے گی کسی کے ساتھ نہیں سوئے گی تو اب کیا ہو گیا کیرول اسے بتاتی ہے کہ اس نے سادی سے پہلے صرف بچوں کے لیے منع کیا تھا اور ویسے بھی نئے فیل کے ساتھ اس کا ریلیشن کچھ اور ہے لگ ہے یا سن کر ٹینڈی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہاں اپنے گھر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نئے فیل اس کے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے کیرول کے ساتھ رہنے کے لیے کیونکہ وہاں کیرول کو پسند کرتا ہے نئے فیل ٹینڈی کو کیرول سے دور رہنے کو کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینڈی اپنے بول فرینڈ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں کیرول کو پسند کرتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ وہ نئے فیل کے ساتھ ہے بلکہ اس لیے کیونکہ کیرول اسے سمجھتی ہے اسی بچہ سے ٹینڈی اگلی صبح کیرول کے پاس جاتا ہے اسے منانے کے لیے اور اسے پھول اور بہت سارے گہنے دیتا ہے مگر کیرول نہیں مانتی ٹینڈی آگے کچھ کہا پاتا اس سے پہلی ہی وہاں پر نیا فیل آ جاتا ہے تو ٹینڈی کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چلا آتا ہے رات میں جب یہ لوگ باتے کر رہے تھے تب ہی کیرول سب کو بتاتی ہے کہ نئے فیل نے بجلی بنا لیا ہے اور سب کو ایک لیمپ کی طرف دیکھنے کو کہتی ہے جسے نیا فیل جلا کر دکھاتا ہے سب بہت ہی خوص ہوتے ہیں اور نئے فیل کی تعریف کرنے لگتے ہیں کیونکہ اب ان کے گھر میں بھی بجلی آنے والے تھے پر نیا فیل کرتا ہے کہ اس میں کچھ سمجھ لگے گا ٹینڈی کو فیل کی تعریف بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ اس بلف کو گھرا دیتا ہے اور ایسا دکھاتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور نیا فیل سمجھ جاتا ہے کہ ٹینڈی نے یہ سب جان بوچ کر کیا اور وہ اس لیمپ کو ٹینڈی کو اٹھانے کو کہتا ہے ٹینڈی بولتا ہے کہ وہ لیمپ ہوا سے گر گیا اس نے کچھ نہیں کیا تب ہی ہمارا تھوڈ سب کو بتاتا ہے کہ اس نے ٹینڈی کو لیمپ گراتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پہلے بھی یہ سب چیز ہو چکا تھا تھوڈ نئے فیل کو اور باقی سب کو بتاتا ہے کہ ٹینڈی نئے فیل کو ماننے کی پلاننگ کر رہا ہے اور ٹینڈی نے اس کے ساتھ پہلے بھی یہ سب کر چکا ہے جب وہ اس کے ساتھ گیا تھا تو وہ اسے رگستان میں چھوڑ کر جا رہا تھا یا سن کر سب چوگ چاہتے ہیں پر ٹینڈی اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رگستان میں چھوڑا نہیں تھا نیا فیل ٹینڈی کو تنسان سے جانے کو کہتا ہے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ٹینڈی کا پچپنیسی سہر میں بیٹھاتا وہ سب کی طرف دیکھتا ہے اور کوئی بھی نئے فیل کو کچھ نہیں کرتا وہ سیدھا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اپنے کمرے کے دروازے کو بریاں سے بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے اس سہر سے نکال نہ سکے اور وہ تین چار دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلتا کیرل اسے بولتی ہے کہ اسے کوئی بھی اس سہر سے نہیں نکالے گا پر ٹینڈی کو کمرے کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا اور جب رات میں یہ سب گانا گا رہے ہوتے ہیں تو ٹینڈی گانے کے آواز پھنکر باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب اس کے لیے گانا گا رہے ہیں تب ہی وہاں پر نیا فیل آ جاتا ہے جو کہ ٹینڈی کو جمین میں گھرا دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دیکھوں گا تو میں تمہیں اس ساتھ سے باہر نکال دوں گا اور وہ نیا فیل ٹینڈی کو مار کر بیہوش کر دیتا ہے پرگستان میں چھوڑ دیتا ہے دو دین کا فود سپلائے دے کر تاکہ وہ کہیں اور جا سکے وہ بولتا ہے کہ اگر تم واپس دوسار میں آئے تو میں تمہیں مار دوں گا یا کر کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے فیل بولتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے فود سپلائے کو دیکھتا ہے اور بلائننگ کرتا ہے کہ وہ اس طرح اس فود سپلائے کو تین دن تک تھوڑا تھوڑا کھا کر چلائے گا اور ایک اچھے سہر میں پہنچ جائے گا پر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک بارہ منٹ بار اس کے پاس نہ کھانے کے لئے کھانا ہوتا ہے اور نہ پینے کے لئے پانی کیونکہ وہ تین دن سے بہت ہی بھوکا تھا اور اس نے اپنی ساری فود سپلائے کو کھالیا ہوتا ہے وہ بیڈل ہی اپنے منجل کی اور نکل پڑتا ہے وہیں ہم تھوڑ کو دیکھتے ہیں جس سے میلیسا بات کرنے کے لئے آتی ہے تھوڑ میلیسا کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتا تھا پر میلیسا اسے منع کر دیتی ہے اب یہ لوگ ایک اچھے دوست کی طرح رہیں گے کیرال ٹینڈی کو دھونٹے ہوئے اس کے پاس پہنچتی ہے تین دن کا فود سپلائے اور اس کے بول فرنس کو لے کر ٹینڈی کو فود سپلائے کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی کیرال فود سپلائے دے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کا من پلٹ جاتا ہے اور وہ ٹینڈی کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ وہ ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جو کی کسی کو ماننے کے لئے رگستان میں چھوڑ دے یہ لوگ ایک نئی شروعات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا پریچے دیتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہمیں انترکش دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی جمین کے لوگوں سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے